قرآن مجید کے بعد اس امت میں سب سے پہلے جس شخص نے کتاب لکھی موت بر بڑی مرتب کتابوں میں سے وہ ہے حضرت سیدنا نومان بن ثابت امام آزم ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں اور ان کی کتاب اس کا نام ہے فقہ اکبر یعنی عقیدے کے بارے میں وہ سب سے بڑی کتاب ہے امت میں اس میں انہوں نے عقیدہ لکھا کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی شان کے بعد پھر نبیوں کی شان ہے نبیوں کے بعد پھر صحابہ و اہلِ بیت ہیں ولی ہیں اپنے اپنے مرتبے کے مطابق میں اس وقت ابھی تابعی علم تھا جب میں نے ترکی سے یہ کتاب منگوائی تھی اس زمانے میں پھر میں نے کتنی شروعات خرید دیں پھر میں نے ان پر مطالعہ کیا اب جس چیز پر انہوں نے روافض کی عمایت کر کے گستاخی اور توہین کے لفظ بولے جس چیز کو امامِ آزم ابو حنیفہ نے تو اپنی کتاب میں اسی لفظ کی نسبت نبیوں کی طرف بھی کی ہوئی ہے لیکن آج تک امت میں کوئی ایک بھی انسان ہے نہیں ہوا جس نے سنیوں میں سے اہلِ حق میں سے کہا ابو حنیفہ گستاخ ہیں آنشیوں نے تو ان کو خطائی کہا روافضیوں نے جنہوں نے مجھے کہا اور ان کی سن کے پھر یہ بھی ساتھ ملے روافض نے امامِ آزم ابو حنیفہ کو خطائی کہا جو یہ مجھے کہتے ہیں روافض نے امامِ مسلم کو خطائی کہا روافض نے امامِ بخاری کو خطائی کہا جس وجہ سے کہا اس وجہ پر پہرہ دینا بھی میرے حصے میں آیا میں نے کہلوا لیا مگر چودہ صدیوں کی حقانیت پہ کسی کو پانی نہیں پھیرنے دیا یہ لفظ سنو کس کتاب کے ہے فق اکبر کے کس کے فق اکبر کے فق اکبر کس کی ہے امامِ آزم امامِ آزم پوری دنیا میں مسلمان آج جو ہنفی فقہ میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں پورے دین پر ہم جس طریقے کی روشنی میں چل کر عمل کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نے ہمیں قرآن و سنو سے بتایا ہوا آپ نے لکھا کہتے اول انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمائین کل ہم منزہون انسغائر والکبائر والکفر والفواحش ترجمہ سنو سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام سب کی یہ شان ہے کیا صلوات اللہ علیہ اجمائین کیا شان ہے منزہون وہ پاک ہیں سارے نبی کس سے انسغائر والکبائر صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہیں کبیرہ گناہ سے بھی صغیرہ سے بھی پاک ہیں کبیرہ سے بھی یہ امام نے لکھا اگرچہ آج یہ لوگ ان کو بھی جا کے ملتے ہیں جس مودودی نے نبیوں کو گناہگار لکھا ان کا ماما بہاں بھی جا کے اس کی تعریفیں کر کے آ جاتا تو نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے سارے نبی پاک ہیں کس سے انسغائر صغیرہ کی جماع صغیرہ گناہ سے والکبائر کبیرہ گناہ سے والکفر کفر سے سارے نبی کفر سے والواحش فعاشی کے کاموں سے پاک ہیں سارے نبی فعاشی سے اب آگے وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَتِعَاتٌ سارے نبی صغیرہ گناہ سے پاک کبیرہ گناہ سے پاک کفر سے پاک فعاشی سے پاک مگر امام اعظم ابو عنیفہ کہتے ہیں عقیدہ یہ رکھو ان میں سے بعض سے خطائیں ہوئیں یہ کیسے نے لکھا کیسے نے لکھا امام اعظم ابو حنیفہ نے پہلے لفظ زَلَّات لکھا اب ان چیزوں کو ویسے بیان کرنے ایک ضرورت نہیں لیکن جب کوئی یہ حدیں مٹھائے روافظ نے نفی کی زَلَّات کی کہ ان سے زَلَّات نہیں ان سے خطیات نہیں چونکہ زَلَّات خطیات کا ذکر بخاری مسلم میں ہے اور خطیات کا ذکر قرآن میں ہے وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ بخاری مسلم کو مانتے ہیں انہوں نے صفایہ کر دیا اور یہ ظہر کرنے لگے اور امام ابو حنیفہ نے کیا کہا قائن کی شان بڑی ہے یہ صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہے نبی قبیرہ سے بھی میں سے بعض سے دو چیزیں سادر ہوئیں پہلی کیا زَلَّات دوسری خطیات زَلَّات کہتے ہیں لگزشوں کو اور خطیات کہتے ہیں خطاؤں کو امام ابو حنیفہ نے جو صحابہ کے شاگرد ہیں اپنی کتاب فقہ اکبر میں نبیوں کے بارے اقیدے میں لکھا کہ گناہ تو ان سے نہیں ہوتا نہ صغیرہ ہوتا نہ کبیرہ ہوتا مگر زَلَّات اور خطیات ہیں ان میں سے بعض وَقَد قَانَت مِنْهُمْ زَلَّات وَخَطِیَات خطیات خطیہ کی جمع خطا جس پر یہ سارا شور مچایا میں پوچھتا ہوں کیا امام ابو حنیفہ کو گستاق کہو گے انہوں نے تو یہ لفظ نبیوں کے بارے میں لکھا عقیدے میں لکھا اور ہم نے جو بیان کیا وہاں پر بیان کرنے سے پہلے اجتحاد ذکر کیا خیانت کرنے والوں نے اس کا ذکر نہ کیا اور کہا کہ مطلقا خطا کہہ رہے ہیں ہم نے اجتحاد پہلے ذکر کیا ہم نے اجتحاد کی شکے اس لفظ کے بعد بھی ذکر کی اور خطا اجتحاد پر ان لوگوں نے روافظ کو خوش کر کے ان کا دین اپنایا اور اپنے ابو حنیفہ امام اعظم جن کے پیچھے سارا دین مانتے ہیں ان کا دین چھوڑ کے ان کو جو رفظیوں نے خطا ہی کہا انہوں نے وہ لفظ مجھے بولنا شروع کر دیا تو میں کہتا ہوں ہمت ہے تو ابو حنیفہ کو خطائی کہو کیونکہ آل کی شان تو بعد میں ہے نبیوں کا مرتبہ پہلے ہے اگر امام ابو حنیفہ لفظ خطیات بول رہے ہیں ساتھ اجتحاد کا بھی ذکر نہیں ہے لیکن میں سو فی ساتھ کہتا ہوں وہ خطیات گناہ نہیں ہیں مگر خطیات کا لفظ تو اگر کتابیں پڑی ہوتی اپنا دین پڑا ہوتا تو جو نبیوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے لکھا اور چودہ سدیوں میں آئی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نسخہ بدل گیا ہے کوئی دوسرا نسخہ نہیں اس کتاب کا اس جگہ ایک ہی نسخہ ہر نسخہ میں لکھا ہے اور چودہ سدیوں میں ایک بھی امام ایسا نہیں ہوا جس نے کہ امام ابو حنیفہ سے یہاں غلطی ہو گئی ہے یا امام ابو حنیفہ گستاخ ہو گئے ہیں تو آج اگر شیعوں کو خوش کرنے کے لئے کسی نے خطائی کہنا ہے تو پہلے اس اور پھر انہوں نے تو نبیوں کے بارے میں کہا اہل بیعت کی بات نہیں ہو رہی ان کا تو ترجی بات میں ہے یہ عقیدے میں لکھا عقیدے میں کہ یہ ضروری تھا کہ یہ بات ذنوں میں ہونی چاہیے کہ نبی پاک ہے صدی را گناہ سے قبیر گناہ سے کفر سے خد کانت منہم سلات و خطیعات جمع ہے خطیعات تو کیا کسی میں طاقت نہیں کہ ان پیروں کو جا کے پوچھے کہ ابو حنیفہ کا یا نام لینا چھوڑ دو یا پھر ان کے بارے میں بولو کہ وہ گستاف تھے کیونکہ وہ تو زیادہ بنتا ہے نا نبیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نبیوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں یہ لفظ لکھا کہ ان میں سے بعض سے لنسچے ہوئیں اور خطا اگرچہ اس کا مقصد مطلب ہم جتنا بھی نرم نازک کر کے جو بھی آگے ذکر کریں لفظ یہ بولے اور مطلب مثلا خطیعات کیا ہیں یہ اہمہ نے پھر آگے جو امام ہنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں نے لکھا اے سغائر سادرت انہم سہون کہ وہ سغیرہ جو سہون ہو گیا ہو اس کو امام ابو ہنیفہ خطیعات کہہ رہے ہیں اور پہلے لفی کر دی کہ سغیرہ آمدن نبی سے نہیں ہو سکتا نہ سغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ قبیرہ گناہ ہو سکتا سہون یا دوسرا مطلب اجتحادی طور پر لیا جائے گا مگر لفظ صرف خطیعات ہیں تو یہ جو صبح و شام زور لگاتے ہیں حالانکہ وہاں تو جو قانون ہے پہلے ماہود ہو تو وہی ذکر ہوتا ہے ہم نے پہلے ذکر کر کے اجتحاد کا ذکر کیا اس اجتحاد میں ایک چیز اس کے لحاظ سے بیان کی تو یہاں تو مطلقا ذکر ہے کیا مطلق مر سکتے ہیں مگر نہ امام ابو نفا کو گستا کہ سکتے ہیں اور نہ اس کتاب کا جواب دے سکتے یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ اب سوچنے کی بات یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ ہر وقت جلسے کرنے والی نہیں لیکن جب ان باتوں کا کوئی انکار کر دے یہ تو ہے ہی نہیں تو پھر اماموں نے عقیدے میں لکھیں کہ جو چیز ہے وہ ہے اس کی حکمتیں ہیں اس میں مختلف قسم کے امور ہیں تو پہلی کتاب عقیدے کی اس عمت میں قرآن کے بعد عقیدے کی پہلی کتاب جو سب سے پہلے لکھی گئی وہ ہے فقی اکبر اس فقی اکبر میں کہا مقام نبوت کے لیے یہ لازم ہے کہ لوگو مانو ان کو وہ پاک ہیں کس سے صغیرہ گناہ سے کبیرہ گناہ سے ہر گناہ سے جو کہ خطیہ کا معنی گناہ نہیں کیا جائے گا خطیہ کا معنی گناہ نہیں کیا جائے گا نبی گناہ سے پاک ہے خواہ وہ صغیرہ ہو خواہ وہ کبیرہ ہو فہاشی سے پاک کفر سے پاک مگر امام ابو حنیفہ نے کہا ان سے یعنی بعض سے لگزشیں ہوئیں اور خطائیں ہوئیں اب یہ کوئی امام ابو حنیفہ یہ نہیں کہ آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے قرآن و سنت سے سمجھ ایک عقیدہ لکھ رہے ہیں اپنی طرف سے لکھا ہے لکھا قرآن و سنت کی روشنی میں ہے یہ لوگ بتائیں کہ چودہ خطائی ہیں یہ نبیوں کی خطا مانتے نبیوں کا زم گناہ نہیں مانتے خطا مانتے اور مانتے کہ عقیدے میں لکھا ہے کہ یہ پڑے امت قیامہ تک کہ نبی معصوم ہیں معصوم ہیں معصوم ہیں عصمت برحق ہے لیکن معصوم ہونے کے باوجود امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا زل لات و خطی آ تن کتنا اصل دین سے لوگ اٹ چکے ہیں جو روافظ نے گھڑا اس کو عوام میں پھیلایا ان کے کانوں تک وہ پہنچا اپنی کتاب پڑھی لے اپنا دین پڑھا نہیں اور اگر اس کسی نے پڑھا ہے تو اس سے پوچھنا یا بیٹھ کے موسیقی